کیا وہ ہندوستان میں کہہ سکتے ہیں؟ کیا ان کی جررت ہے ہندوستان میں ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے؟ کیونکہ ہندوستان ایک ساورن ملک ہے وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے کبھی کسی کی جررت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کریں ہندوستان کی ایک دفعہ پھر اپنی آخری سپیچ میں تعریف کی ہے انڈیا ایک خوددار ملک ہے ہم کوئی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونے والی قوم نہیں ہے کہ آپ استعمال کریں اور پھر پھینک دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بارد کی انہوں نے آج اتنی تعریف کی اتنی زیادہ انڈیا کو انہوں نے جو ہے وہ سراحہ ہے وہاں کی فورن پالیسی کو وہاں کی حکومت کو وہاں کی گورنمنٹ کو وہاں کی سوبرینٹی کو وہاں کی خودداری کو انڈیا کی بہت زیادہ امران خان نے آج اپریشیٹ کیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں وہی سوچ رہے ہیں کہ بھائی جب میں مشکل وقت میں ہوں گا اور پاکستان کی جو ریاست یا حکومت ہے وہ میرے خلاف سٹیپس اٹھا رہی ہوگی اور میں دیوار سے لگ جاؤں گا تو پھر مجھے باہر سے اگر کسی کی مدد لینی ہوگی تو میں کسی کا کوئی جو ہے کیا سہارہ لے سکوں گا امران خان کو بھارت اتنا ہی پسند ہے تو وہاں چلے جائیں مریم نواز کا ردیعمل اقتدار کے لیے کسی کو روتے پہلی بار دیکھا ہے امران خان صاحب تو کہہ رہے تھے میں حکومت سے اگر چلا گیا تو میں مزید تگڑا ہو جاؤں گا خطرناک ہو جاؤں گا نہ جانے کیا کیا ہو جاؤں گا تو پھر یہ تو آپس کی لڑائی مزید بڑھتی جائے گی پارلیمنٹ کے اندر کیا کچھ ہوگا عوام بچاری یہی سب کچھ دیکھتی رہے گی اسے ساتھ ایف ایٹی ایف میں وہ نہیں ہے اور اس سپیچ کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں کیا کہا ہندوستان کی ایک دفعہ پھر اپنی آخری سپیچ میں تعریف کی ہے کیا بولا ہے بات کیے امران خان صاحب نے کہ انڈیا ایک خوددار ملک ہے کشمیر والے مسئلے پہ ہمارے اختلافات ان سے بڑے لیکن اس کے باوجود بھی میں ان کی تعریف کرتا ہوں اور کسی کی جررت نہیں ہے کسی سپر پاور کی جررت نہیں ہے کہ ہندوستان کو کوئی دمکی دے دے کہ یہ کرنا ہے آپ نے جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کی تعریف تو بنتی ہے خان صاحب بلکل صحیح کیا آپ نے کہ آخر میں جاتے جاتے آپ نے ایک دفعہ پھر اس بات کی تعریف کی ہے کہ ہندوستان جو ہے ہندوستانی ایک خوددار قوم ہے اور ہندوستان ایک خوددار ملک ہے اور ہم نے اس خودداری سے کیا سیکھا یہ اصل سوال ہے کہ کیا ہم نے کچھ سیکھا سڑھ تین سال آپ کی بھی حکومت رہی لیکن آپ نے اس خودداری سے کیا سیکھا آپ نے اپنی تقاریر میں بہت سارا برابلہ آپ کہا کرتے تھے ان کے پرائم منسٹر کو یہ ساری چیزیں بھی آن ریکارڈ موجود ہیں آج آپ جاتے جاتے آپ کو یاد آئے کہ نہیں جیار وہ تو بڑے خوددار ہیں اور ان کے جتنے بھی سپر پاور سے ریشیا سے ہو امریکہ سے ہو دنیا کے بڑے اور ممالک سے چائنہ سے ہو اس کے باوجود انہوں نے سب کو بیلنس کیا ہوا ہے لیکن اگر نہیں کر سکرے تو وہ ہم ہیں اور یہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایک ازاد قوم بننا چاہتے ہیں یا غلام قوم بننا چاہتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ونہیا ان المنکر والی جو جلسہ کیا ہوا تھا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور بار بار مختلف قسم کی جو ہے نا وہ اسلام اسلامی چیزوں کا استعمال کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے لگتا ایسا ہے کہ ابھی عمران خان صاحب جاتے جاتے ان سارے حربوں کو اور ہاں لیٹر والی کہانی پہ بھی بڑے پکے کڑے رہے اور کہا کہ جی میرے خلاف یہ سازش ہوئی ہے اور میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں لیکن میں لیٹر دکھا نہیں سکتا سپریم کوڑا پاکستان نے اس لیٹر کو کیوں نہیں دیکھا یہ بھی رونا رویا ہے خان صاحب نے بھائی سپریم کوڑا پاکستان کو پتا تھا کہ وہ لیٹر کا کوئی وجود ہی نہیں ہے وہ ہمارے اپنے ایمبیسٹر اسد مجید خان امریکہ میں انہوں نے لکھا انہوں نے بیجا جس طرح کی ایمبیسیز ہمارے اندوستان میں جو ہائی کمیشن ہے ان کی طرف سے بھی چیزیں آتی ہوں گی رشیہ سے بھی آتی ہوں گی افغانستان سے بھی آتی ہوں گی اپنی اپنیئنز آتے ہیں آپ کی ایمبیسیز وہاں پہ ہوتی ہے تو وہاں کی چیزوں کو منیٹر کرتی ہے اسی لیے تو وہ مطلب بیٹے ہوتے ہیں وہ اپنی تقریر میں بار بار جہاں وہ بھارت کے بہت خلاف ہوا کرتے تھے تو جیسے ہی وہ اپنی کریئر کے اس موڑ پر پہنچے ہیں کہ جہاں پر وہ ہار رہے ہیں جہاں پر وہ شکست کھا رہے ہیں جہاں پر ان کو یہ خطرہ ہے کہ جب وہ اس حکومت سے کل کے بعد نکلیں گے کل شام کے بعد تو ان کو ان کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے ان کو بن بھی کیا جا سکتا ہے ان کے خلاف مقدمات بھی چل سکتے ہیں جیلے بھی ہو سکتی ہیں اور بہت کچھ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہ کنٹریز جو ان کے خلاف تھے ان کی تعریف کرنا شروع کرتی ہے یعنی جن کے وہ خلاف ہوا کرتے تھے بھارت کی انہوں نے آج اتنی تعریف کی اتنی زیادہ انڈیا کو انہوں نے جو ہے وہ سراحہ ہے وہاں کی فورن پالیسی کو وہاں کی حکومت کو وہاں کی گورنمنٹ کو وہاں کی سوبرینٹی کو وہاں کی خودداری کو انڈیا کی بہت زیادہ امران خان نے آج اپریشیئٹ کیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی جب میں مشکل وقت میں ہوں گا اور پاکستان کی جو ریاست یا حکومت ہے وہ میرے خلاف سٹیپس اٹھا رہی ہوگی اور میں دیوار سے لگ جاؤں گا تو پھر مجھے باہر سے اگر کسی کی مدد لینی ہوگی تو میں کسی کا کوئی جو ہے کیسا ہارا لے سکوں گا ویسے ان کی جو پرسنالیٹی اور ان کی نیچر ہے وہ ایسی نہیں ہے لیکن اس وقت وہ جس سیچویشن میں اس سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ بہت سارے انسان جو ہے وہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے یہ تو بات جو ہے ہم نے اس لیے کہہ دی کہ انہوں نے بہت مرتبہ ویسٹ کی تعریف بھی کی یعنی ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ میرے خلاف سازش کر رہا اور دوسری طرف انہوں نے امریکہ کی بار بار تعریف کی انہوں نے کہا کہ آپ دیکھئے مغرب کا جو معاشرہ ہے وہاں کی جو سوسائیٹی ہے وہ کیسی زبردست ہے کمال کی ہے وہاں پہ تو کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا وہ ایک سوورن کنٹریز ہیں سوورن سٹیٹس ہیں وہاں پہ تو کسی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ان کی ہر طرح کی ان کی جو ہے وہ تعریف کی اور ساتھ میں وہ ان کے خلاف ایک سازش کا الزام بھی لگا رہے ہیں ایک ہی بات یعنی ان کی ہر بات میں کانٹریڈکٹری سٹیٹمنٹس بھی آتی چلی جاری تھی وہ پہنچ گئے ہیں ہندوستان اور اب انہوں نے وہاں کی تعریف شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ جی بڑی خوددار قوم ہے فورن پالیسی کوئی اور نہیں بناتا ان کی وہ کسی کے دباؤں میں نہیں آتے اپنی مرضی سے اپنے ملک کو چلاتے ہیں وغیرہ 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 تو خان صاحب اس کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھ لیتے کہ فورن پالیسی وہ کیوں بنا پاتے کیونکہ وہ ہر وقت کرزے نہیں مانگتے رہتے ان کے اوپر کسی قسم کا اس طرح کا دباؤ نہیں ہوتا کہ اگر آئی ایم ایف نے پیسے نہیں دیئے تو ان کی واٹ لگ جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ایف ایٹی ایف میں وہ نہیں ہے ان کیاں سے ٹیررسٹ بھی نہیں پکڑے جاتے ہیں ان کیاں ہافیس سعید بھی نہیں ہیں ارے ہافیس سعید سے مجھے یاد آیا کہ ہافیس سعید کو جو ہے وہ اکتیس سال کی سزا سنا دی ہے ہمارے کوٹ نے اور اب یہ نہیں پتا کہ جیل میں ہی رکھیں گے یا ان کے گھر کو جیل بنا کے کہیں گے بیٹا آرام سے گھومو پھر ہو مال جاؤ ادھر گھومو ادھر گھومو لیکن اپنے ذہن میں یہ رکھنا کہ تم جیل میں ہو بس بے شک تم اصل جیل میں نہیں ہو اپنے گھر میں ہو اپنے لکشری اٹھا رہے ہو انٹرنیٹ دیکھ رہے ہو ٹی وی دیکھ رہے ہو گانے سن رہے ہو ڈانس کر رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو لیکن نا ہاں یہ ہے کہ تم جیل میں ہو بس اصل بات تو سوچنے کی ہو جو ہمارے ہیں کہتے ہیں نا کہ جب کوئی آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی گھر میں جگہ ہے کہ جی گھر میں جگہ ہو نہ ہو جی دل میں جگہ ہونی چاہیے تو اسی طریقے سے ایک تصور کیا جاتا ہے